پاکستان کو پاکستان میں ہی آ کر دو زیرو سے وائٹ واش کرنے کے بعد اب بنگلہ دیش ٹیم نے رکھ کر لی ہے ٹیم انڈیا کا اس وقت بنگلہ دیش کا کانفیڈنس مرال بہت ہائی ہے بہت بوسٹ ہے لیکن اب کی بار سامنے کمپیٹیشن بھی بہت زیادہ ٹف ہے کیونکہ اب کی بار پاکستان کی بجائے انڈیا ٹیم حریف ہوگی بنگلہ دیش کی اور انڈیا ٹیم کو انڈیا میں جا کے ہر آ کے آنا کتنا آسان نہیں ہے بچوں کو کھیل نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ اور انڈیا کی کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے تو بنگلہ دیش کے لیے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں اور کمپیٹیشن بھی بہت ہائی ہے اور اب کی بار انہیں زیادہ محنت کرنا پڑے گی انیس سپتمبر سے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی انڈیا اس کو ہوسٹ کرے گا بنگلہ دیش جا کر انڈیا میں کھیلے گی اور تقریباً دس دن پہلے ہی انڈیا ٹیم نے اپنا سکوارڈ اناؤنس کر دیا ہے جو سکوارڈ بنگلہ دیش کی اگیز یہ دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گا سکوارڈ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد واقعی چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں جی رہوچ شرما ہٹ مین کیپٹنگ ہوں کے ٹیم کے اور صحب سی بات ہے اوپنر بھی یہی ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ شیسوی جے سوال ہیں اس کے بعد چھوڑمین گل ہیں ورات کوئلی ہیں یہ چار ٹاپ آرڈر کے بلے باز ہیں اس کے بعد کیل رہول ہیں کیل رہول کے بعد سرفراس خان ہیں سرفراس کے بعد رشب پنٹ ہیں جو کہ کافی دیر بعد ریڈ بول کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں ان کے ساتھ دینے کے لیے رشب پنٹ کا ساتھ دینے کے لیے ایزی وکٹ کیپر بیٹس میں جو دوسری آپشن موجود ہے وہ درور جوریل کی ہے ان کو ٹیم میں رکھا گیا ہے تو یہ والے جو پلیئرز ہیں یہ ہے کہنے کے پیٹنگ کیٹیگری میں کیپنگ کیٹیگری میں اس کے بعد آر راؤنڈرز ہیں چار سپننگ آر راؤنڈرز کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے انڈیا نے کھلایا ہے سب سے پہلے جو جی روی چندرٹ ایشون ہے یعنی کو ایشون انڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انڈیا میں روینتر چدیجا ہے بہت اچھے آر راؤنڈر ہیں ایگزر بٹیل ہیں یہ والے تین سپننگ آر راؤنڈرز رکھے ہیں اس کے بعد جو ایک پروفیشنل سپن بولر ہے وہ ہے کل دیپ یادف میسٹری سپن ہے بہت اچھے کجھے پرسنلی بہت پسند ہے بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں اس کے بعد فاسٹ بولرز کی باری ہے فاسٹ بولرز کی بات کریں محمد سیراج ہیں اکاش دیپ ہیں جس بریج امرا کی واپسی ہوئی ہے اور یش دیال ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اپنا ڈیبیو کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف یہ ہے سولہ رکنی سکوارڈ جو انڈیا نے اناؤنس کیا ہے اوورال دیکھیں کہ سکوارڈ بہت سالیڈ ہے بہت مضبوط قسم کا اور ایک پیلس قسم کا سپارڈ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور کافی سارے پلیز جو ہیں وہ ان فاؤنڈ میں بھی ہیں پچھلی دفعہ انڈیا سیریز ہار گیا تھا سری لنکا سے اوڈی آئی سیریز اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ انڈیا ٹیم میں پروفیشنل بولڈرز کی کمی ہے جس پرید ممرا کا خاص طور پر نام لیا گیا تھا ان کو واپس لے کے آیا گیا ہے تاکہ اس دفعہ کوئیسی بات نہ ہو اور نو ڈاؤڈ کہ جس پرید ممرا اس وقت نہ صرف انڈیا کے بلکہ دنیا کے پہترین بولڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں اسی طرح کلدیب یادف کو ٹیم میں رکھا گیا ہے وہ بہت اچھی بالنگ کرنا چاہتے ہیں سری لیکن سکیریز میں کچھ آمل نہیں تھے جو ٹور کیا تھا یش دیال کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کو میٹن کال دی گئی ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے انڈیا ٹیم سے ان کی ہیسٹری بھی بہت خوبصورت ہے کہ آئی پیل میں ایک ہی آور میں پانچ چھکے کاغت اپنی ٹیم کو میچ روانے والے بندہ اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن سے آج انڈیا ٹیم سکوارڈ میں سلکٹ ہو چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ کھیلیں گے بھی پوسیبل پلینگ لیون میں شامل بھی ہوں گے انڈیا ٹیم کی پوسیبل پلینگ لیون تو ہمیں on the day of کرکٹ ہی پتا چلے گی جب سیریز سٹارٹ ہو گئی آپ کی نظر میں ممکنہ پلینگ لیون نے کہا ہے کومنٹ میں کر کے لازمی بتائیے گا اور کیا یہ سکوارڈ پیلے سکوارڈ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے تھے اپنی ریکہز ہار کومنٹ باپس میں لازمی کیجئے گا جلدی آپ سے بڑا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ پیس